دوستو انسان کا سب سے وفادار ساتھی کتہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کے لئے جان دینے اور جان لینے تک امادہ رہتے ہیں اس لئے آج بھی لوگ اپنے گھروں کی رکھوالی کا کام کتہوں کو ہی دیتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں کچھ ایسے کتے بھی ہیں جو شیر سے بھی زیادہ خطرناک اور بھیڑیے سے بھی زیادہ فرتیلے ہوتے ہیں ان کتوں کی مانگ اتنی زیادہ ہے کہ آرمی سے لے کر بڑی بڑی سرکشہ ایجنسیاں بھی اپرادیوں کو پکڑنے میں ان کی مدد لیتی ہیں تو چلیے ہم آپ کو دنیا کے پانچ ایسے خطرناک کتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہی آپ کی روح کانپ جائے گی دوستو جیسا اس کتے کا نام ہے اسی طرح کا یہ دیکھتا بھی ہے اس کتے کی برجاتی بھیڑیوں سے تعلق رکھتی ہے اس لئے ان کا نام وولف ہائیبریڈ رکھا گیا ہے اس کتے کو دیکھ کے ہی دشمنوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں امریکہ کے کئی راجیوں میں اس پرزاتی کے کتوں کو پالنے پر پتیبند لگا دیا گیا ہے کیونکہ یہ کسی پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں آنکڑوں کی مانے تو 1989 سے لے کر 1998 کے بیچ اس پرزاتی کے کتوں کے کاٹنے سے امریکہ میں 14 لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان کتوں کا وزن لگ بھک 36 سے 56 کلو کے بیچ ہوتا ہے روٹویلر اس پرزاتی کے کتوں کو سب سے طاقتور بریڈ میں گنا جاتا ہے اگر اس نسل کے کتوں کو صحیح طریقے سے ٹرین نہ کیا جائے تو اس پرزاتی کے کتے بہت خطرناک ہو جاتے ہیں یہ ہے 1460 نیوٹن یعنی 148 کلو کے دباؤ سے کسی کو کاٹ سکتا ہے اس کا وزن 35 سے 48 کلو کے بیچ ہوتا ہے کئی دیشوں میں اسے پالنے پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے اس پرزاتی کے کتے کی فوج جرمنی نے کی تھی اس لیے اس کا نام جرمن شیفرڈ رکھا گیا پولیسیا کتوں کے روپ میں پہچان بنا چکا جرمن شیفرڈ دنیا کے پانچ سب سے خطرناک کتوں میں سے ایک ہے یہ ہے لوگوں پر 108 کلو کے دباؤ سے اٹیک کرتا ہے جس کے بعد بچ پانا مشکل ہوتا ہے ان کا وزن 30 سے 40 کلو کے بیچ ہوتا ہے کئی دیشوں میں اسے پالنے پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے پٹبل پٹبل پرجاتی کے کتے سب سے خطرناک اور آکرامک نسل کے ہوتے ہیں اس کا وزن 16 سے 30 کلو کے بیچ ہوتا ہے دنیا بھر کے کئی دیشوں نے ان کتوں کو رکھنے پر پرتیبند لگا دیا ہے حالانکہ امریکہ صحیح کئی انیو دیشوں میں پٹبل کو آج بھی پالا جاتا ہے لیکن ان کے آکرامکتہ کو روکنے کے لیے بہتر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے سن 2015 میں صرف امریکہ میں ہی پٹبل کے حملے سے 28 لوگوں کے موت کی پشتی ہو چکی ہے بول مستف بول مستف آکرامک سو بھاو کا کتہ ہوتا ہے جس کے پیر بہت ہی لمبے ہوتے ہیں اس پرجاتی کے کتوں کا وزن 55 سے 60 کلو کے بیچ ہوتا ہے سال 2014 میں امریکہ کے نیو جرسی میں اس کے کاٹنے سے ایک تیرہ سال کے بچے کی موت ہو گئی تھی وہیں ٹیکسس میں بھی اس کے اٹیک سے ایک بچے کی موت اس ہی سال ہوئی تھی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ ان میں سے کون سی نسل کے کتے کو پالنا چاہیں گے دھنیواد موسیقی